سکینہ سیئیہ دیسہ جار سے کہتی ہے یہ روکے مجھے بھائیہ نہیں ہے نیت آتی شمر کے ڈر سے سکینہ سیئیہ دیسہ جار سے کہتی ہے یہ روکے مجھے بھائیہ نہیں ہے نیت آتی شمر کے ڈر سے سکینہ سیئیہ دیسہ جار سے کہتی ہے یہ روکے مجھے بھائیہ نہیں ہے نیت آتی شمر کے ڈر سے سکینہ سیئیہ دیسہ جار سے کہتی ہے یہ روکے مجھے بھائیہ نہیں ہے نیت آتی شمر کے ڈر سے کوئی تدبیر بتلاو سکینہ سو سکے جس سے کوئی تدبیر بتلاو سکینہ سو سکے جس سے کوئی تدبیر بتلاو سکینہ سو سکے جس سے مجھے بھائیہ نہیں ہے نیت آتی شمر کے ڈر سے مجھے بھائیہ نہیں ہے نیت آتی شمر کے ڈر سے مجھے جب نید آتی ہے یہی محسوس ہوتا ہے یہی محسوس ہوتا ہے تم آچے مارنے کو شمر میرے پاس آتا ہے تم آچے مارنے کو شمر میرے پاس آتا ہے پھر اس کے بعد سو پاتی نہیں ہوں خوف سے اس کے پھر اس کے بعد سو پاتی نہیں ہوں خوف سے اس کے مجھے بھائیہ نہیں ہے نید آتی شمر کے ڈر سے سکینہ سید سجاد سے کہتی ہے یہ سنیں گے ادرا پھر کیا پہن کرتی ہے شاہدہ بھیا سجاد مجھے بھائیہ نہیں ہے نید آتی شمر کے ڈر سے اے بھائیہ آپ نے آنکھوں سے اپنے دیکھا ہے منظر اے بھائیہ آپ نے آنکھوں سے اپنے دیکھا ہے منظر میں جب ہوں سوتی ہوں میرے پاس آکے شمر بد اختر تماچے مار کر مجھ کو جگہ دیتا ہے وہ کیسے تماچے مار کر مجھ کو جگہ دیتا ہے وہ کیسے تماچے مار کر مجھ کو جگہ دیتا ہے وہ کیسے مجھے بھائیہ نہیں ہے نید آتی شمر کے ڈر سے سکینہ سید سجاد سے کہتی ہے یہ روکے مجھے بھائیہ نہیں ہے نید آتی شمر کے ڈر سے ہے میرے جسم پر وہ تا زیانہ مار کر کہتا شاہدادی سکینہ اپنے بھائیہ سجاد سے کہتے ہیں کہ اے بھائیہ سجاد جب میں سونے کے لیے جاتی ہوں آپ نے منظر دیکھا ہے شمر تعدیانہ لے کے آتا ہے اور مار کر ایک جملہ کہتا ہے کہ اے سکینہ یاد رکھ بابا کی شہادت کے بعد میں تجھے سونے نہیں دوں گا اور اگر تو بھولی سے بھی سوئی تو میں تجھے آ کر جگہتا رہوں گا یاد رکھ جب تک میں زندہ ہوں تجھے سونے نہیں دوں گا بطور ایک خاص توجہ جو چاہتا ہوں اپنے بھائیہ سجاد سے شاہدادی سکینہ کیا بین کرتی ہیں ہمیرے جسم پر ہوتا زیانہ مار کر کہتا سکینہ یاد رکھ اب میں تجھے سونے نہیں دوں گا اگر بھولے سے بھی سوئی سزا دوں گا تجھے آ کر اگر بھولے سے بھی سوئی سزا دوں گا تجھے آ کر مجھے بھائیہ نہیں ہے نہیں ہدھاتی شاہدادی سکینہ پھر اپنے بھائیہ سجاد سے کیا بین کرتی ہیں مجھے بھائیہ نہیں ہدھاتی شمر کے ڈر سے ابھی تک اس لیے ہے کان سے میرے لہو بہتا میرے لہو بہتا تماچہ پڑھنے سے یہ زخم ہو جاتا ہے پھر تازہ مجھے تکلیف کتنی ہوتی ہے کیسے کہوں تم سے مجھے تکلیف کتنی ہوتی ہے کیسے کہوں تم سے مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے سکینہ سید سجاد سے کہتی ہے یہ روکے مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے ہے زخمی کان سوتے وقت کروٹ لے نہیں سکتی بطور خات جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہے یہ بند بطور خات تب جو چاہتا ہوں ہے زخمی کان سوتے وقت کروٹ لے نہیں سکتی بدن دروں سے ہے زخمی سکینہ سو نہیں سکتی پھر اس پہ شمر کا یہ ظلم محب دے گا نہیں جینے پھر اس پہ شمر کا یہ ظلم محب دے گا نہیں جینے مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے نہیں ہے ساہبے اولاد کیا شمر کے ڈر سے نہیں ہے ساہبے اولاد کیا شمر کا یہ ظلم محب دے گا نہیں شمرے لئیں بھائیہ جو مجھے بے قس یتیمہ پر ترس کھاتا نہیں بھائیہ اسے اولاد گھر ہوتی تو وہ دیتا مجھے سونے اسے اولاد گھر ہوتی تو وہ دیتا مجھے سونے مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے سکینہ سید سجاد سے کہتی مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے میرے نازک بدن پر بس اسی نے ظلم اڈھایا ہے مجھے سب سے زیادہ شمر نے بھائیہ ستا آیا ہے بہت بے بس سکینہ ہو گئی ہے شمر کے آگے بہت بے بس سکینہ ہو گئی ہے شمر کے آگے بہت بے بس سکینہ ہو گئی ہے شمر کے آگے مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے میری لاچار حالت دیکھ کے ایسا نہیں لگتا سکینہ ابو نہیں رہ پائے گی اس دہر میں زندہ بہت نزدیک ہے وہ دن جدا ہو جاؤں گی تم سے بہت نزدیک ہے وہ دن جدا ہو جاؤں گی تم سے مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے بیان سن کر سکینہ کا حرم بے ساختہ روئے لگا کے سینے سے معصوم کو سجاد یہ بولے بچاؤں کیسے میں اپنی بہن کو اے خدا میرے بچاؤں کیسے میں اپنی بہن کو اے خدا میرے بچاؤں بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے بھلا روئے نہ کیوں مہدی زمان ڈر سے ڈر سے جو شام کے زندان میں گھٹکے دھڑپ کر مر گئی جو شام کے زندان میں گھٹکے مجھے بھائیہ نہیں ہر نید آتی شمر کے ڈر سے مجھے مجھے